اسرائیل پر آروپ لگتے رہے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے حملوں اور اس سے ہوئے نقصان کو چھپا لے جاتا ہے اس کے اس کام میں امریکی اور ان پشتمی میڈیا اس کا ساتھ دیتے ہیں اس کے دشمن حماس اور حزباللہ نے اسرائیل کی اس ہوشیاری کا توڑ کھوج لیا ہے اب یہ ہتھیاروں میں بہترین ڈھنگ سے کیمرے لگا کر اسرائیلی ٹھکانوں پر حملہ کرتے ہیں ان حملوں کی ریکارڈنگ کر یہ سنگ ٹھنگ بقاعدہ ویڈیو فٹیج بھی جاری کرتے ہیں دراصل اسرائیل اور حماس حزباللہ کے بیچ جو ید چل رہا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کا پلڑا بھاری ہے یعنی اسرائیل اور حماس حزباللہ میں کسی ایک کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مضبوط استثیتی میں ہے کیونکہ اسرائیل کے ساتھ بھلے ہی امریکہ پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے لیکن حماس اور حزباللہ بھی کسی بھی ماملے میں کمزور نہیں ہے ان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک آدھنک ہتھیار ہے خود امریکہ اور اسرائیل کے سنے ماملوں کے کئی جانکار حماس اور حزباللہ کے ہتھیاروں کی طاقت اور کشمتہ پر آج چرے جاتا چکے ہیں بات یہاں پھستی تھی کہ اسرائیل جب حماس اور حزباللہ پر حملے کرتا ہے تو انہیں تو دکھائے جاتا ہے اور کچھ لوگ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ کئی بار ان حملوں کو بڑھا چڑھا کر بھی دکھائے جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ان سموہوں کی طاقت اور کشمتہ کو بھی بہت چھوٹا بتایا اور دکھائے جاتا ہے وہیں جب حماس اور حزباللہ اسرائیل پر بڑھا حملہ بھی کرتے ہیں تو پہلے تو اسرائیل اسے چھپانے کا پریاز کرتا ہے اور جب چھپا پانا سمبھو نہیں ہوتا ہے تو اس کی کوشش رہتی ہے کہ ان حملوں کو چھوٹے حملے کی طرح دکھایا جائے حملے سے ہوئے نقصان کو بھی کم دکھایا اور بتایا جائے ایسا کر کے اسرائیل کے پردان منتری بنجمن نتنیہہو اپنے مددگار دیشو اور اپنے دیش کی جنتہ کو برگلا کر اپنے راجلتک فائدے کے لیے ید کو لمبا کھیچتے جا رہے ہیں یاروں پر لگتے رہے ہیں اب وہ اپنے اوپر ہونے والے حملوں کو نہیں چھپا پائیں گے کیونکہ حملوں کی ریکارڈی کے ساتھ ہی اب حضباللہ حملوں کی ڈیٹیل بھی جاری کر رہا ہے اب حضباللہ نے ہائفہ میں اسرائیلی سنے ٹھکانوں پر کیے گئے حملوں اور دکھر لیبنان میں اسرائیل پر کیے گئے حملوں کا ویورڑ دیا ہے اور بیان بھی جاری کیا ہے اپنے بیان میں حضباللہ نے لیبنان پر اسرائیلی حملوں کا سامنا کرنا جاری رکھنے کی اپنی پرتبادتہ پر زور دیا اور اس بات کی پشتی کی کہ اس کے لڑا کے دشمن اسرائیل کے سینی ٹھکانوں سے لے کر ان کے سینی بہانوں اور ہتھیاروں سہیت ان کے سینی کو پولنی شانہ بنا رہے ہیں ہزباللہ نے کہا کہ وہ اپنے انتابر توڑا بیانوں کے چلتے اسرائیلی قبضے والے کشتروں تک پہنچ رہے ہیں آپ کو تھوڑا سا ہائفہ مسائل آپریشن کی جانکاری دے رہتے ہیں اور کارمیل شتر میں پانچ سینی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا ان میں سٹیلا میریس بیس، ہائفہ نوسینک بیس، ہائفہ تکنیکی بیس، نیشر بیس اور تیرت کارمیل بیس ہیں ہزباللہ نے یہ مسائل حملے اسرائیل کے دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے کیے کیونکہ اسرائیل نے ایک بار پھر ہزباللہ کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن چلانے اور ان کے ہتھیاروں کو نشٹ کرنے کا دعویٰ کیا تھا ہزباللہ کا کہنا ہے کہ اس کے یہ دعوے غلط ہیں اسرائیل کے انہی دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہزباللہ نے ہائفہ آپریشن کیا جس میں اسرائیل کے پانچ سینی اڈو پر بھی حملہ کیا گیا ان حملوں سے ہزباللہ نے یہ بتا دیا کہ اسرائیل جھوٹے دعوے کر رہا ہے اگر اسرائیل نے اس پر اتنی بری طرح سے حملہ کیا ہوتا تو وہ اسرائیل پر حملہ کرنے کی ہمت نہ کر پاتا ہائفہ آپریشن کے ذریعے ہزباللہ نے دکھا دیا کہ اس کے پاس ابھی بھی کئی دشمن سینی ٹھکانوں کو ایک ساتھ اڑانے کی طاقت اور شمتہ ہے اس کے پاس لیٹس راکٹ سے لے کر بہترین آدنی ختیار ہے ہائفہ حملے کے ویبرڑ میں ہزباللہ نے خلاصہ کیا اس ابھی گوشت سینی ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا جس سے تین لاکھ سے زیادہ لوگوں کو دوسری جگہوں پر شرن لینی پڑی اس نے یہ بھی کہا کہ بستیوں شہروں اور ضروری جگہوں کے بیچ اسرائیلی سینہ کے سینے ٹھکانے ہونے سے ہام لوگوں کو بھی ان حملوں کا پریڈان بھگتنا پڑ رہا ہے ہزباللہ کا کہنا ہے کہ وہ آگے بھی ہائفہ کی طرح آپریشن کو انجام دینے کی پوری تیاری میں ہے ہزباللہ کی مانے تو اس کے حملے سے اسرائیل کو بھاری نقصان ہوا ہے اس کے ساتھ ہی اس نے اسرائیلی سینی کو کچھ چتاونی بھی دی ہے یہ ابھی جو جھیلنا پڑا ہے وہ تو بس شروعات ہے موسیقی